الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد وعلی آلہ واصحابہ ومن اکتفا نحجہ اما بعد معزز ناظرین اکرام نصائی شریف کا صدسلہ وار درس حدیث جامعہ نواریہ انٹرنیشنل کے زیر احتمام جاری ہے جس میں الحمدللہ کتاب الحج کا بیان چل رہا تھا اور اس میں ہم نے عباحت الطیب اندل احرام کے باب کو شروع کر چکے تھے اس کی ہی کچھ احادیث باقی ہے آج وہی سے آغاز ہے ایک دو حدیث ہم اوپر سے تلاوت کر رہے ہیں حدیث پاک کا نمبر ہے 2695 اقبرنا احمد بن حرب قال حدثنا ابن ادریس عن يحیبن سعید عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابیه عن عائشة رضی اللہ عنہ قالت كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باطیب ما اجد لحرمه و لحلہ وحین يريد ان يزور البيت ام المومنین سیدتنا عائشة رضی اللہ عنہ سریف آیتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امدہ قسم کی خشبو لگاتی جو مجھ کو ملتی احرام بانتے وقت اور احرام کھولتے وقت اور جب آپ تواف کا ارادہ کرتے یعنی جب آپ تواف کرتے تو تواف کرنے سے پہلے خشبو لگا دیا کرتی تھی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چھبیس سو چھانوے حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنا حشیمن قال اخبرنا منصور عبد الرحمن بن القاسمی قال قالت عائشة رضی اللہ عنہ طیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ان یحرم و یوم النحر قبل ان یطوف بالبیت بطیب حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے خشبو لگائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام باندھنے سے پہلے اور دسوی تاریخ کو ذل حجہ کے تواف سے پہلے جس میں مشک تھی یعنی اس خشبو کے اندر مشک شامل تھی حدیث اپاک کا نمبر ہے چھبیس سو ستانوے اخبارنا احمد بن نصر قال انبانا عبدالله بن الولید يعني الادنی عدصفیان حا وانبانا محمد بن عبدالله محمد بن عبدالله بن المبارک قال انبانا اسحاق يعني الازرق قال انبانا سفیان وانعلی حسن بن عبید اللای يعني براہیم عنلی سوادی عادشة رضی اللہ عنہ قالت كأنه انظر الی لابیستیب في رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو محرم وقال احمد بن نصر في حدیث و بیسی طویب المسکی فیم افریقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومن سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ گویا میں خشبو کی چمک دیکھ رہی ہوں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور میں احمد بن نصر کی روایت میں ہے کہ مشک کی خشبو کی چمک کو آپ کی مانگ میں میں دیکھ رہی ہوں اس طرح سے روایت ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چھبیس سو اٹھانوے اخبرنا محمود بن غیلانا قال حدثنا عبد الرزاقی قال انبانا سبحانو عن منصور قال قال لیبراہیم حدثنی الاسود ونعائشہ رضی اللہ عنہ قالت لقد کان یرا و بیسی طیب فیم فارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خشبو کی چمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مانگوں میں معلوم ہوتی تھی اور آپ احرام کی حالت میں ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام کی خشبو کی چمک یعنی اس خشبو کا اثر کچھ نہ کچھ دکھائی دیتا آپ کی سر مبارک کی مانگ میں نبی علیہ السلام جو بھی خشبو لگاتے تو اس کی چمک کو دیکھا جاتا تھا اب اگلا جو باب ہے موضع الطیبی خشبو کا مقام یعنی خشبو احرام کی حالت میں نبی علیہ السلام کہاں لگاتے تھے حدیث پاک کا نمبر چھبیس سو نینانوے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں خشبو کی چمک کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانگوں میں دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ احرام کی حالت میں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستہیس سو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں خشبو کی چمک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں کی جڑوں میں دیکھ رہی ہوں جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ستہیس سو ایک اخبرنا حمید بن مساعدہ قال حدثنا بشر یعنی ابن المفضلی قال حدثنا شعبت والی الحکم یعنی براہیم آنی لسود یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کہ انی انظروا الیہ و بیس طیبی في مفرق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم اس روایت کے اندر مفرق کا اضافہ ہے گزشتہ جو روایات آئی اس میں اگر مفرق کا لفظ تھا تو رأس کا لفظ نہیں تھا رأس کا لفظ تھا تو مفرق کا نہیں تھا یہاں پر دونوں بھی لفظیں کہ سر مبارک کی مانگ میں دیکھ رہی تھی اگلی حدیث پاک کا نمبر ستہیس سو دو اخبرنا بشر بن خالدن العسکری قال انبانا محمد وہو ابن جعفر وہو ابن جعفر قندر عن شعبت عن سلیمان عن ابراہیم عن السود یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ قالت لقد رأیت و بیس طیبی فی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو محرم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا خوشبو کی چمک کو رسول پاک علیہ السلام کے سر مبارک میں جبکہ آپ احرام کی حالت میں تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ستائیس و تین اخبرنا حناد بن السریخ انا بی معاویتان العمش یعنی براہیم عن الاسود یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کہ انی انظروا الہ و بیس طیبی فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو ایوہلو یہاں پر بھی وہی لفظ ہے کہ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک مانگو کے اندر خوشبو کی چمک کو دیکھا جاتا جبکہ آپ احرام بانتے تھے یا لبیک پکارتے تھے تو یوہلو اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ حضور علیہ السلام احرام کی حالت میں تھے الفاظ کا فرق ہے مفہوم اور ترجمہ سب کا وحی ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے چوبیس ستائیس سو چار اخبرنا قطبت و حناد بن سریعان ابی اللہ حواسیہ نبی اسحاقانی لسو دین عائشت رضی اللہ عنہ قالت كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال ہنناد انکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ارادا یحرم ادہن بیطیا بما یجدوہ حتی آرہ و بیصہ فی راسی و لحیتی تابعو اسرائیل وعلى هذا الکلام وقال عن عبد الرحمن بن الاسود ابیہ عن عائشت رضی اللہ عنہ ام المومنین سیدتنا عائشة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب احرام کا ارادہ کرتے تو خوشبو دار عطر لگاتے یہاں تک کہ میں اس کی چمک آپ علیہ السلام کے سر مبارک اور داڑی میں دیکھتی تھی یہاں سر کے ساتھ داڑی مبارک کا بھی ذکر ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو پانچ اخبرنا عبدت بن عبداللہ قال انبانا یحی بن آدمان اسرائیل نابی اسحاقان عبد الرحمن بن الاسود نابی نائشت رضی اللہ عنہ قالت کنتو اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت کے اندر یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہے کہ میں رسول پاک علیہ السلام کو عمدہ قسم کی خوشبو لگاتی تھی یہاں تک کہ میں اس خوشبو کی چمک کو آپ کی داڑی اور سر مبارک میں احرام باندھنے کے وقت دیکھتی تھی اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو چھے اخبرانا عمران بن یزید قال حدثنا علی بن حجرین قال حدثنا سفیان وعناطو ابن السائب یعنی براہیم آنی لسودین عائشت رضی اللہ عنہ قالت لقد رأیت و بیسطی بی فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ثلاث ان ام الممنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے خوشبو کی چمک دیکھی رسول پاک علیہ السلام کی مانگوں میں تین دن کے بعد یعنی تین دن تک اس کا اثر باقی رہا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو سات اخبرانا علی بن حجرین قال انبانا شریکنان بیس حقانی لسودین عائشت رضی اللہ عنہ قالت کنتو آرہ و بیسطی بی فی مفارق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ثلاث ان اس روایت کے اندر بھی یہی ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کی مبارک مانگ کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تین دن کے بعد بھی خشبو کی چمک کو دیکھتی تھی اگلی حدیث پاک کا نمبر ستائیس سوات اخبرنا حمید بن مسعادت عن بشرین يعني ابن المفضل قال حدثنا شعبت عن ابراہیم ابن محمد بن المنتشر عن ابيه قال سألت ابن عمر رضی اللہ عنه عن الطیب عند الاحرام فقال لأن الطلي بالقطران احب إلي من ذلك فذكرت ذلك لعائشة رضی اللہ عنہ فقالت يرحم اللہ عبا عبد الرحمن لقد كنت اطیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیطوف فی نسائه ثم يصبح یندع طیبا محمد بن منتشر رضی اللہ عنہ اس لبات ہے کہ میں نے الدلہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے احرام بانتے وقت خشبو لگانے کے متعلق پوچھا احرام بانتے وقت خشبو لگانا کیسا ہے اس بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اگر میں خطیران لگا لوں تو بہتر ہے خشبو لگانے سے خشبو لگانے سے خطیران لگا لینا بہتر ہے خطیران یہ ایک کالا تیل ہوتا ہے بدبودار جو اونٹوں کو لگایا جاتا ہے اس سے بہتر تو یہ تھا کہ وہ لگا لیتا خشبو سے بہتر میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے بیان کیا یعنی اب محمد بن منتشر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول نقل کیا کہ وہ اس طرح سے کہہ رہے تھے کہ احرام کی حالت میں خشبو لگانے سے اچھا یہ ہے کہ تم کوئی گندہ اس طرح سے بدبودار تیل لگا لو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ ابو عبدالرحمن پر یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک نیت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان پر اللہ تعالی رحم کرے ان سے چوک ہو گئی کیونکہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خشبو لگائی اور میں جب خشبو لگاتی آپ سب عورتوں کے پاس پھر کر آتے اور پھر صبح ہوتی اور خشبو پھوٹ پھوٹ کر نکلتی آپ سے اور آپ جو ہے احرام کی حالت میں ہوتے تھے نبی علیہ السلام سے خشبو پھوٹ رہی تھی آپ کے مبارک جسم انور سے جسم اتھار سے اور صبح کو حضور علیہ السلام کے مبارک جسم سے خشبو پھوٹ دی تھی اگلی حدیث پاک رمبر ستائیس سنو اخبرنا ہنناد من سریعن وکیعنن مسعارن وصفیانن عن ابراہیم عن ابراہیم بن محمد بن المنتشر عن نبیه قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہ ان يقول لأن اسبح مطلین بقاتران احب إلي من ان اسبح محرم ان ضعطیبا فدقلت على عائشة رضی اللہ عنہ فاخبرتها بقوله فقالت طیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطاف بنسائه ثم أصبح محرم حضرت عائشة رضی اللہ عنہ یہاں پر بھی یہ بیان کر رہی ہیں پہلے حضرت منتشر جو ہے ان سے وہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں کوئی بدبودار تیل لگا لوں یہ میرے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے اس بات سے کہ حرام کی حالت میں خوشبو لگاؤں میں حضرت عائشة رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور جانے کے بعد میں نے حضرت عبداللہ بن عمر کا یہ قول نقل کیا تو انہوں نے کہا یعنی حضرت عائشة رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی اور پھر آپ احرام باندھتے اور خوشبو آپ سے پھوٹتی تھی اگلی حدیث پاک کا اگلا باب ہے محرم کو زافران لگانا کیسا ہے تو اس سلسلے کے اندر یہ پیچھے گزشتہ جو ابواب گزرے کہ محرم کو کیا چیزیں استعمال کرنا چاہیے محرم کو کیا پہننا چاہیے تو اس سلسلے کے اندر وہاں پر بھی یہ ذکر کیا جا چکا تھا کہ زافران وغیرہ یہ محرم کو استعمال نہیں کرنا چاہیے حدیث پاک کا نمبر ستائیس و دس حضرت نصر رضی اللہ عنہ سے لوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا آدمی کو زافران لگانے سے یعنی احرام کی حالت میں حدیث اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس و گیارہ اس روایت میں بھی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زافران لگانے سے منع کیا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس و بارہ اس میں بھی یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زافران لگانے سے منع کیا یہ سب احرام کی حالت کی بات ہے اگلی اگلا باب ہے محرم کو اگر خوشبو لگی ہو تو کیا کرے خلوق ایک قسم کی خوشبو ہے اس کے بارے میں کہ محرم یعنی جو آدمی جس کو اس طرح کی خوشبو لگی ہوئی ہو تو وہ کیا کرے حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس ستیرا اخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفیان وعن عمر عن طوائن صفوان بن یعلا عن نبیه ان رجلا اتا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد اہل بعمرت وعليه مقطعات وهو متضمق بخلوق فقال اہللت بعمرت فما اصنع فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما كنت صانعا في حجك قال كنت اتقي حدرت عالی بن عمیہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس نے عمرے کا حرام باندھا تھا لیکن سلے ہوئے کپڑے پہنے تھے اور خوشبو لگائے ہوئے تھے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عمرے کا حرام باندھے ہوئے تھے اور سلے ہوئے کپڑے پہنے تھے خوشبو لگا کر تھے وہ بولے کہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے عمرے کی نیت کی ہے اب میں کیا کروں نبی علیہ وسلم نے فرمایا جو حجمیں کرنا ہے عمرے میں کرو یعنی عمرے کے حرام میں بھی ان چیزوں سے بچو جن سے تم حجمیں بچتے تھے اور جو کام تم حجمیں کرتے تھے وہی کام تم عمرے کے اندر بھی کرو جس طرح سے احتیجات اور جس طرح سے خیال تم حج کے حرام میں کیا کرتے تھے اسی طرح عمرے کے حرام میں بھی تم کو وہی باتوں کا خیال کرنا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو چودہ اقبرانی محمد بن اسماعیل بن ابراہیم قال حدتنا وہب بن جلیل قال حدتنا بی قال سمیت قیس بن سعاد رضی اللہ ونیعدد وانا طائنان صفوان ابنی علی نبی قال تا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل وہو بالجعرانت وعالی جبت وہو مصفر لحیتہ وراسو فقال یا رسول اللہ انی احرمت بعمرت وانا کما ترا فقال انزا عنکا الجبت واغسل عنکا صفرت واغسل عنکا واغسل عنکا صفرت وما کنتا صانعا فی حجتک فصنعو فی عمرتک حضرت علی بن عمیہ رضی اللہ عنہ انہو سے اس قسم کی ایک روایت اور نقل ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جبکہ حضور علیہ السلام جعرانہ میں تھے اور وہ جببہ پہنے ہوئے تھا اور داڑی اور سر اس کے داڑی اور سر جو ہے زافران سے زرد تھے وہ کہنے لگا اللہ کہ رسول میں نے عمرے کا حرام باندھا ہے اور میرا حال احسا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جببہ یہ جو اس کے جسم پہ تھا حضور نے فرمایا اس کو اتار دو اور جو زردی یعنی جو پیلا رنگ نظر آ رہا ہے اس کو دھولو اور جو حجمے کرتے ہیں وہی عمرے میں بھی کرو یعنی جس طرح حجمے کس طرح تم احرام کا خیال کرتے ہو عمرے میں بھی اسی طرح احرام کا خیال کرو اگلا باب ہے القحل للمحرمی یعنی محرم کو سرما لگانا کیسا ہے حدیث پاک کا نمبر ستہ ایس سو پندرہ اخبرنا قطعبت قال حدثنا صفیان وانیوب ابن موسیٰ عن منبہ ابن واننبیہ ابن واہب عن ابان ابن عثمان عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الْمُحْرِمِ اِذَ اشْتَكَ رَأْسَهُ وَعَيْنَيْهِ اَنْ يُضَمِّدَهُمَا بِصَبِيرٍ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محرم کے سر یا آکھوں میں اگر کوئی بیماری ہو تو ایلوے کا لیپ کرے یعنی یہاں پر یہ آ رہا ہے کہ ایلوے کا لیپ کرے یعنی ایک درخت ہے جس کا لیپ اگر کوئی آدمی اپنی آنکھوں پر لگائے تو اس کی آنکھوں میں شفا ہوتی ہے حضور علیہ السلام جو علاج بتلا رہے ہیں ایلوے کے لیپ سے آپ بتلا رہے ہیں لیکن اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہر وہ دواء لگائی جا سکتی ہے جس میں خشبو نہ ہو تو اس قسم کے سروں میں بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں جس میں کوئی خشبو وغیرہ نہ ہو تو باب امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے قائم کیا محرم کو سرما لگانا کیسا ہے اور روایت لائے اس میں یہ ذکر ہے کہ ایک شخص کو احرام کی حالت میں سر یا آکھوں میں بیماری اگر کسی شخص کو سر یا آکھوں میں بیماری ہو حضور فرماتے ہیں کہ اگر وہ احرام کی حالت میں ہے تو ایلوے کا لیپ لگا سکتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ ہر وہ دواء جس میں خشبو نہ ہو وہ دواء لگائی جا سکتی ہے وہ چیز لگائی جا سکتی ہے اگلا باب ہے یعنی محرم کو رنگین کپڑے پہننا مکروح ہے اس بات کا بیان حدیث پاک نمبره ستائیس سولا اخبرنا محمد بن المسنن قال حدثنا یعی بن سعید عن جعفر بن محمد قال حدثني ابي قال اتینا جابر رضی اللہ عنہ فسألناه عن حجة النبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثنا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو استقبلت من امری ما استدبرت لم اسق الهدی و جعلتها عمرتا فمن لم يكن معاه هدی فلیحلل وليجعلها عمرتا وقدم علي رضی اللہ عنہ من الیمن بهدی وساق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ هدیا واذا فاطمة رضی اللہ عنہ قد لبست ثیابا صبيغا واختحلت قال فانطلقت محرشا استفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت يا رسول اللہ ان فاطمة ان فاطمة رضی اللہ عنہ لبیس ثیابا صبيغا واختحلت وقالت امرانی به ابي صلی اللہ علیہ وسلم قال صدقت 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 انا امرتوها حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے سنا اپنے والد امام محمد باقر سے اور انہوں نے کہا کہ ہم سے بیان کیا حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ انہوں نے امام محمد حضرت امام محمد باقر کہتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ انصاری رضی اللہ کے پاس اور ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مکہ میں پہنچے اگر معلوم ہوتا نبی علیہ السلام جب مکہ میں پہنچے تو حضور نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو جو اب ہوا یعنی یہ جو معاملہ اب ہوا ہے تو میں حدی اپنے ساتھ نہ لاتا اور عمرہ کر دیتا یعنی یہ معاملہ اگر درپیش نہ آتا کہ اس طرح سے لوگ پریشانی کا شکار ہو جائیں گے کیونکہ اگر کسی نے حدی لائیا ہے تو وہ جب تک حج نہ کرے وہ تب تک احرام نہیں کھول سکتا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس وجہ سے لوگ پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں اور میں بھی حدی ساتھ میں نہ لاتا اور عمرہ کر لیتا تو اس طرح سے حج کو بدل کر عمرہ کر لیتے اور تواف اور سعی کر کے احرام کھول لیتے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اب بھی اگر کسی آدمی کے پاس حدی یعنی قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول لے اور حج کو عمرہ کر لے یعنی حج کی جگہ عمرے کی نیت کر لے پھر حج کے دنوں میں حج کا عمرہ باندھے یہ اس میں آسانی ہے کیونکہ ایک لمبا وقت تو اس کو احرام کی حالت میں اب رہنا پڑے گا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی نے یمن سے آئے تھے حدی لے کر آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے حدی لے کر آئے تھے اچانک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اب یہاں سے جو ترجمت الباب سے مناسبت ہے وہ یہی بات ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ رنگین کپڑے پہنے اور سرما لگائے تشریف لائی حضرت علی رضی اللہ تعالی نے کہا کہ میں نے یہ دیکھ کر بھڑکانی کی نیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرض کر دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھئے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رنگین کپڑے پہنے ہیں اور سرما لگایا ہیں اور وہ کہتی ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا حکم دیا ہے آپ نے فرمایا انہوں نے سچ کہا انہوں نے سچ کہا نبی علیہ السلام نے تین مرتبہ ساتھ فرمایا اور آپ نے آخیر میں فرمایا کہ میں نے ہی ان کو حکم دیا ہے تو یہاں روایت کے اندر محرشن کا لفظ آیا جس کا ہم نے لفظ بلفظ ترجمہ کیا ہے اس کے بجائے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہی جائے جس سے کہ حضور علیہ السلام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عمل پر آپ کچھ تاقید فرمائے کچھ گریفت کرے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے حضور کی خدمت میں گئے تھے کیونکہ بھڑکانے کا لفظ یہ نامناسب معلوم ہوتا ہے اس لئے ہم اس قسم کے ترجمے سے احتراز کریں گے اگلا باب ہے تخمیر المحرم وجہہ ورعصہ محرم کا اثر یا موڑھاکنا یہ درست نہیں اور اب اس سے پہلے جو باب گزرا کہ محرم کو رنگین کپڑے پہننا کیسا ہے اس سلسلے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ محرم کو رنگین کپڑا پہننا نہیں چاہیے اگر محرم کو رنگین کپڑا پہننا درست ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی حضور پاک علیہ السلام کی خدمت میں شکایت لے کر کیوں جاتے ہیں بعضوں نے کہا کہ ایسے قسم کے رنگین کپڑے سے احتیاط کرے گریس کرے بچے جس میں کے خوشبو وغیرہ لگائی گئی ہو یا خوشبو وغیرہ کے ذریعے سے جس کو رنگا گیا ہو مطلق رنگین کپڑے پہننے کی اجازت ہے یعنی اگر خوشبو وغیرہ لگی ہو تو اس میں کوئی پھر اب استعمال کرنے کی گنجائش نہیں ہے تو یہاں اگلا جو باب شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ محرم کو سر یا مو ڈھاپنا اس کے بارے میں یہ بیان تو بتلا دیا گیا کہ محرم کو سر یا مو ڈھاپنا درست نہیں حدیث پاک نمبر ستائیس سترہ اخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبت قال سمینت و باب شر یحدث عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عن ان رجلا وقاعا راحلته فاقاع عصده فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بمائن وصدر ویكفن في ثوبین خارجا رأسه ووجہه فَإِنَّهُ يُبَعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص اپنے اوٹ پر سے گھر پڑے اور اس نے اس کو مار ڈالا یعنی اوٹ نے جو ہے روند ڈالا یا گرنے کے سبب سے ان کی موت واقع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو غسل دو پانی اور بیری کے پتوں سے اور کفن دو دو کپڑوں میں سر اور مو ان کا باہر رکھو یعنی ان کا سر اور مو کھلا رکھو کیونکہ وہ قیامت کے روز لبیق پڑھتے ہوئے اٹھے گا تو اس کا سر اور مو کھولنے کا حکم اس لیے دیا گیا کہ وہ احرام کی حالت میں انتقال کیے تھے اب اگلی حدیث پاک کا نمبر ستائیسو اٹھرہ اقبرنا عبدت بن عبداللہ بن عبداللہ السفار قال حدثنا ابو داود يعنی الحفری الحفری عن سفیان عن سفیان عن امر بن دینار عن سعید بن جبیر عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال مات رجل فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اغسلوه بمائن وصدر وکفنوه فی ثیابه ولا تخمر وجہه ورأسه فإنه يبعث يوم القیامة ملبیا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو غسل دو پانی اور بیری سے یعنی بیری کے پتوں سے بیر کے درخت کے پتوں سے اور کفن دو اسی کے کپڑوں میں اسی کے کپڑے کا یعنی وہی احرام میں اس کو کفن دے دو اور اس کے موہ اور سر کو نہ چھپاؤ کیونکہ وہ قیامت کے دن لبیک پکارتا ہوا اٹھے گا تو یہ حاجی کے لیے یا جو آدمی حالت احرام میں انتقال کیا ہو اس کے لیے بھی ایک فضیلت اس میں ثابت ہو رہی ہے اب اگلا باب ہے افراد الحجی افراد کا بیان یہاں سے امام نصی رحمت اللہ علیہ تین باب قائم کریں گے افراد اور اس کے بعد آپ قرآن کا بیان شروع کریں گے اور پھر اس کے بعد تمتو کا بیان آئے گا تو افراد کہتے ہیں یعنی صرف حج کی نیت سے احرام باندھنے کو صرف حج کی نیت سے احرام باندھنے کو افراد کہتے ہیں اور جو آدمی حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرے تو وہ قرآن ہے ایک ساتھ ایک ہی احرام میں یہ نیت کر لے کہ اب میں حج اور عمرے کی نیت کرتا ہوں تو عمرہ اور حج کر کے وہ احرام کھولے گا اس سے پہلے وہ احرام نہیں کھول سکتا اور جو صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھے اور پھر مکہ مکرمہ میں وہیں پر جو ہے عمرے کا احرام کھول لے اور پھر حج کے دنوں میں حج کرے تو یہ تمتو ہے یعنی ایک آدمی قرآن اور تمتو کے اندر یہ فرق ہے کہ ایک ہی سفر کے اندر آدمی قرآن کے اندر ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں کرتا ہے تمتو کے اندر عمرہ کر کے احرام کھول لیتا ہے اور پھر حج کے دنوں میں حج کرتا ہے افراد کے اندر صرف حج کی نیت سے وہ احرام بانتا ہے تو اس سلسلے میں اہمہ اکرام کی درمیان بھی تھوڑا اختلاف ہوا ہمارے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مسلک میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک قرآن افضل ہے یعنی عمرہ اور حج دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھنا یہ زیادہ افضل ہے امام شافعی رحمہ اللہ وغیرہ حضرات کے پاس ان کے پاس ان کے مسلک کے مطابق ان کے نزدیک تمتوع یہ زیادہ افضل ہیں حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو انیس اخبرنا عبید اللہ بن سعید واسحاق بن منصور انا نبد الرحمن یا ان مالکنا نبد الرحمن ابن القاسم یا نبی انا عائشة رضی اللہ ورن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افراد الحج ام المومنین سیدتنا عائشة رضی اللہ ورن حاصل روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج افراد کیا تو یہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو حجت الودا فرمایا تھا اس میں آپ نے جو نیت اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائی تھی تو جس نے جیسی نیت سنا اس نے ویسا بیان کیا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسان اپنی زبان سے کلام کرتا ہے تو شروع کی بات بلند آواز سے بولتا ہے اور اخیر کی بات کو آہستہ سے کہتا ہے جنہوں نے شروع کی بات کو سن لیا لبائک بالعمرہ تو انہوں نے یہ کہا کہ عمرے کا عرام باندے تھے کسی نے کہا کہ بعد کا سنا تو انہوں نے کہا کہ افراد کیے تھے اور کسی نے دونوں کا ساتھ میں سنا انہوں نے خیران کے بارے میں یہ اپنا رجحان پیش کیا بہرحال جس نے جیسا سنا اس نے ویسا بیان کیا کسی میں کوئی ٹکراعو نہیں ہے بلکہ نبی علیہ السلام نے جو عمل کیا اس کو ہر ایک نے جیسا سنا اس کو بیان کر دیا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ قرآن پر اگر عمل کر لیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کے اندر عمرہ اور حج دونوں ادا کیا ہے تو اس روایت کے اندر سب روایتوں پر عمل ہو جاتا ہے افراد والی روایت پر بھی عمل ہو جائے گا تمتو والی روایت پر بھی عمل ہو جائے گا ساری روایتوں پر عمل ایک طریقے سے اس کے اندر ممکن سمجھا جا سکتا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو بیس اخبرنا قطیبت عن مالکین ابی الاسودی محمد بن عبد الرحمن عروت بن زبیدین عیشة رضی اللہ عنہ قالت اہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابل حجی یہاں پر حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سے یہی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف حج کا ارام باندھت اگلی لوایت میں یہ ہے اخبرنا عیحی بن حبیب بن عربی ان حمد ان حشام نبی عائشة رضی اللہ عنہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موافین لہلال دل حجتی فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شاہ ایوہلا بحجن فلیوہلا ومن شاہ ایوہلا بعمراتن فلیوہلا بعمراتن ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے دل حجہ کے چاند پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا جی چاہے حج کا احرام باندھے اور جس کا جی چاہے عمرے کا حرام باندھے صرف حج کی نیت سے یعنی صرف چاہے تو حج کی نیت کر سکتا ہے یا چاہے تو صرف عمرے کی نیت کر سکتا ہے اب اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو بائیس اخبرنا محمد بن اسماعیل الطبرانی ابو بکر قال حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا یحیب بن سعیل قال حدثنا شعبت قال حدثنی منصور و سلیمان وانی براہیم خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے ہم نہیں جانتے مگر یہ کہ نکلے تھے آپ حج کے لئے یعنی ہمارا صرف یہی خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارادے سے نکلے تھے اگلا باب ہے القران یعنی حج قران کا بیان جس میں ایک ہی احرام کی اندر حج اور عمرے کی نیت کی جاتی ہے حدیث پاک کا نمبر ستائیس و تیس اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال ابانا جریلنا منصور نبي وائل قال قال الضبی قال السبی بن معبد قال السبی بن معبد كنت عرابی نصرانی فاسلمت فكنت حريصا على الجهاد فوجدت الحج والعمرة مکتوبین علی فآتيت رجلا من عشیرتي يقال له هرائم بن عبداللہ فسألته فقال اجماعهما ثم اذبهما استیسر من الهدي فأهللت بهما فلما أتيت العذیب لقینی سلمان بن ربیهة وزید بن سوحان وانا أهل بهما فقال احدهما للآخر ما هذا بأفقاها من بعیره فأتيت عمر رضی اللہ عن فقلت يا امیر المومنین اینی اسلمت وانا حريصا على الجهاد وانی وجدت الحج والعمرة مکتوبین علی فآتيت هرائم بن عبداللہ رضی اللہ عن فقلت يا هنه اینی وجدت الحج والعمرة مکتوبین علي اجماعهما ثم اذبع ما استیسر من الهدي فأهللت بهما فلما اتينا العذیب لقین سلمان بن ربیعت وزید بن سوحان فقال احدهما للآخر ما هذا بأفقاها من بعیره فقال عمر حدیت لسنة نبیك صلی اللہ عنہ ایک طویل روایت ہے حضرت ابو وائل رضی اللہ عنہ سے ہے کہ سبی بن معبد نے کہا کہ میں ایک سبی بن معبد نے کہا کہ میں ایک گوار یعنی دیہاتی نصرانی شخص تھا تو اب میں مسلمان ہو گیا اور مجھے جہاد کی بڑی خواہش تھی لیکن حج اور عمرہ دونوں بھی مجھ پر فرد تھے تو میں ایک شخص کے پاس آیا اپنے خاندان کے جن کا نام حرائم بن عبداللہ تھا ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا دونوں ایک ساتھ کر لے اور جو قربانی میسر ہو وہ کاٹ لو میں نے دونوں کا حرام ایک ساتھ باندھا یعنی قیران کیا جب ہم مقام عذیب پر آئے تو وہاں سلمان بن ربیع سلمان بن ربیع اور زید بن سوحان ملے میں دونوں کے ساتھ لبائک پکارتا تھا دونوں کے ساتھ سے مراد یعنی حج اور عمرہ دونوں کے حرام دونوں کے حرام کی نیت کرتا تھا یعنی لبائک بحجتن وعمرتن کہتا تھا ایک نے دوسرے سے کہا یہ اپنے اونٹ سے زیادہ سمجھ نہیں رکھتا یعنی اس کے پاس اتنی سمجھ بوج نہیں ہے کہ یہ دونوں کا حرام ایک ساتھ باندھ رہا ہے یہ سن کر میں حضرت عمر رضی اللہ انہوں کے پاس آیا اور میں نے ان سے قصہ بیان کیا امیر المومنین میں مسلمان ہوا اور مجھے جہاد کی بڑی آرزو تھی لیکن میں نے دیکھا تو حج اور عمرہ مجھ پر فرد تھا حریم بن عبداللہ کے پاس آیا ان سے پوچھا تو مجھ پر حج اور عمرہ دونوں فرد ہے تو انہوں نے کہا دونوں کو ایک ساتھ کر لیں اور جو قربانی میسر ہو وہ کٹ لیں دونوں کا احرام باندھ لیا جب عزیب میں پہنچا وہاں سلمان بن ربیہ اور عزید بن سوحان ملے تو ایک ان میں سے اس طرح کی بات کہہ رہا تھا دوسرے شخص کو کہ اپنے اونٹ سے زیادہ سمجھدار نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تجھ کو بتلائی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی قرآن بہتر ہے جو تُو نے کیا ہے یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے ان لوگوں کی بات کی طرف تم اس طرح خیال نہ کرو اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو چوبیس اخبرانا اسحاق بن ابراہیم قال انبانا مصعب بن المقدامی عن سائیدتا عن منصور عن شقیق قال انبانا السبیو فذکر مثله قال فآتیت عمر رضی اللہ عنہ فقصصت علیه القصة الا قوله یاہنا اس کے اندر بھی یہی ہے بس اسم یاہناتا یاہناہ کا ذکر نہیں ہے اگلی حدیث پاک نمبر ستائیس سو پچیس اخبرنا عمران بن یزید قال انبانا شعب یعنی ابن اسحاق قال انبانا ابن جریج حاق قال و اخبرنی ابراہیم یا ابراہیم بن الحسن قال حدتنا حجاج قال قال ابن جریج قال اخبرنی حسن بن مسلم عن مجاہد وغیره عن رجل من اہل العراق قال له شقیق ابن سلمت ابو وائل ان رجلا من بني تغلب يقال له السبي بن مابد وكان نصرانی فاسلم فاقبل في اول ما حج فلبى بعج وعمرة جميعا فهو كذلك يلبي بهما جميعا فمر على سلمان بن ربيعة وزید بن سوحان فقال احدهما لانت اظل من جمالك هذا فقال السبي فلم يزل في نفسي حتى لقيت عمر رضي الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عن ذكرت ذلك له فقال هدیت لسنة نبیك صلی اللہ علیہ وسلم قال شقیق وَكُنتُ أَخْتَلِفُ أَنَا وَمَسْرُوقُ بِنُ الْأَجْدَعِ إِلَى الْصُبَيِّ بِنِ مَعْبَدٍ نَسْتَذْكِرُهُ فَلَقِهِ فَلَقَدْ اِخْتَلَفْنَا إِلَيْهِ مِرَارًا اَنَا وَمَسْرُوقُ بِنُ الْأَجْدَعِ اس روایت کے اندر بھی ترجمہ اور مفہوم پورا وی ہے الفاظ کا کچھ معمولی سا اختلاف ہے اور روایت کی سند میں بھی کچھ اختلاف ہوا ہے کہ شقیق نے کہا کہ مصروق میا اور مصروق بن اجدع اس سلسلے میں سبی بن مابد کی طرف اختلاف کرتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو چھبیس اخبرنا عمران بن یزید قال حدتنا عیسیٰ وَهُوَا ابن یونس قال حدتنا الْأَشْعَاثُ وَعَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ انا علی بن حسین رضی اللہ عنہ انا مروان بن الحكم قال كنت جالسا عند عثمان رضی اللہ عنہ فسمع علی رضی اللہ عنہ يلبی بعمرت وحجت فقال ألم نكن ننهى انا هذا قال بلى ولكنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يلبی بهما جميعا فلم أدع قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقولك حدرت مروان بن حكم رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے سنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لبیق کہتے ہوئے عمرہ اور حج کی یعنی قرآن کی انہوں نے نیت کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیا ہم نہیں منع کرتے ہیں کیا ہمیں اس سے منع نہیں کیا گیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بے شک تم منع کرتے ہو لیکن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا لبیک کہتے ہوئے حج اور عمرہ کی ایک ساتھ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن فرمایا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو تمہاری بات سے نہ چھوڑوں گا یعنی حضور علیہ السلام کے فرمان کو میں اختیار کروں گا تمہاری بات سے حضور کے فرمان کو نہیں چھوڑ سکتا اب یہاں پر یہ جو بات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تو ظاہر سی بات ہے خلافہ راشدین میں سے اور اس وقت امیر المومنین تھے جن کے طریقے پر خود پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنے کا حکم دیا مگر چونکہ قرآن جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا علم نہ ہوا ہوگا تو آپ نے منع کیا اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان کا کہنا نہ سنا اور حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کیا جب حدیث کے خلاف حضرت عثمان کا حکم جو عشرہ مبسرہ میں سے ہے اور اس زمانے میں خلیفہ وقت تھے خبول کرنے کے لائق نہ ہوا تو پھر حدیث کے خلاف کسی اور کے قول کو نہ لیا جائے اس سے یہ بھی استدلال کیا جا سکتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی آپ جو ہے افقاہ تھے آپ بھی عرفہ اور آلہ تھے آپ یہ ساری نوعیت کو سمجھتے تھے اس لئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری بات کو سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو یا رسول پاک علیہ السلام کے طریقوں کو نہیں چھوڑنے والا اقلی حدیث پاکا نمبره ستائیس ستائیس اخبرنا اسحاق بن ابراہیم قال انبان ابو عامل قال احدثنا شعبت عن الحكم قال سمعت علی بن حسین رضی اللہ عن يعدث عن مروانا ان عثمان رضی اللہ عنه نهاء عن المتعة وان يجمع الرجل بين الحج والعمرة فقال علی لبیك بحجة وعمرة معا فقال عثمان رضی اللہ عن اتفعلها وانا انها عنها فقال علی لمكن لأدع سنة رضی اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأحد من الناس اس سلسلے میں بھی وہی بات ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب حج اور عمرے پہلے اس میں یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے متعا سے اور قرآن سے منع فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قرآن کیا یعنی آپ نے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں منع کر رہا ہوں اور تم وہی ارام باندھ رہے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں سنت کو کسی آدمی کے کہنے سے چھوڑنے والا نہیں یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پختہ علم تھا اس لئے آپ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے قول کو اختیار نہ کیا بلکہ حضور علیہ السلام کے اسی فرمان پر عمل کیا جو آپ کو محفوظ تھا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو اٹھائیس اخبرنا اسحاق ابن ابراہیم قال انبانا نظر عن شعبت بهذا الاسنادی مثله حضرت شعباس اسی سنت کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کرتے ہیں اگلی حدیث پاک کا نمبر ستائیس سنتیس اخبرنی معاویت بن صالح قال حدثنی یعی بن معین قال حدثنی حجاد قال حدثنی یونس عن ابی اسحاق عن البراہی رضی اللہ عنہ قال كنت معا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حین امره رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على الیمن فلما قدم على النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی رضی اللہ عنہ فآتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كيف صنعت قلت اہللت بیہلالک قال فانی سقت الہدیہ وقارنت وقال صلی اللہ علیہ وسلم لی اصحابی لو استقبلت من امری مستدبرت لفعلت کما فعلتم ولیکن سقت الہدیہ وقارنت اس سلسل میں بھی حضرت براہ ابن عزب رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا جب حضور علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جب حضور علیہ وسلم نے ان کو یمن کا حاکم بنایا تھا تو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا مجھ سے کہا کہ نبی علیہ وسلم نے پوچھا اے علی تم نے کیا کیا ہے یعنی کس کا احرام باندھا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں نے وہ احرام باندھا آپ کے احرام کے ساتھ احرام باندھا ہے یعنی یہی نیت کی ہے کہ جو سرکار کی نیت ہے وہ میری نیت ہے یہ بھی حضور علیہ السلام سے فرط محبت انتہائی درجے کی محبت کی علامت ہے کہ بس انہوں نے احرام باندھا تو کوئی نیت نہیں کی بس یہی نیت کر لی کہ جو سرکار کی نیت ہے وہی میری بھی نیت ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تو حدی یعنی قربانی کا جانور ساتھ لائیا ہوں اور قرآن کیا ہوں یعنی میں نے حج اور عمر دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا ہوں حضور نے فرمایا اپنے صحابہ سے اگر میں پہلے جانتا جو اب ہوا یعنی تم کو احرام کھولنے میں دشواری ہوتی اس وجہ سے کہ میں نے احرام نہیں کھولا کیونکہ صحابہ اکرام جو ہے حضور علیہ السلام کے عمل کو دیکھ کر وہ بھی طریقہ کار اختیار کرتے تھے وہ بھی عمل کرتے تھے اب حضور علیہ السلام قربانی کا جانور ساتھ میں لائے تھے آپ نے ابھی تک احرام نہیں کھولے کیونکہ آپ ابھی حس سفارق نہیں ہوئے لیکن اب لوگوں نے جو قربانی کا جانور ساتھ میں نہیں لائے تو وہ اب مشقت اور دشواری کے شکار ہو گئے حضور علیہ السلام نے ان کو تو اجازت دے دی لیکن جنہوں نے ساتھ میں لائے ان کو بھی تھوڑی دشواری ہوئی ہوگی کیونکہ اب جب تک وہ قربانی کا جانور زبانی کیا جائے گا وہ احرام نہیں کھول سکتے تو یعنی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے احرام نہیں کھولا اس لئے تم بھی احرام نہیں کھول رہے اور یہ چیز تم پر دشوار گزر رہی ہے تو میں بھی ویسا ہی کرتا جیسا تم نے کیا ہے یعنی حدیثات نہ لاتا عمرے یا حج کی نیت سے میں کام کر لیتا لیکن میں حدیثات لائیا ہوں میں نے قرآن کیا ہوں تو اب میں احرام نہیں کھول سکتا جب تک حج سے فراغت نہ ہو جائے جب تک حج سے فراغت نہ ہو جائے اگلی حدیث پاک کا نمبر ستائیس سو تیس اخبرنا محمد بن عبدالعلاق الصنعانی قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبت قال حدثنا حمید بن حلال قال سمعتم مطرفا رضی اللہ عنه يقول قال لی عمران بن حسین رضی اللہ عن جماع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین حج و عمرت ثم توفی قبل اینہا عنہ وقبل اینزل القرآن بتحریمہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کو جماع کیا یعنی ایک ساتھ کیا اور پھر حضور علیہ السلام وفات پا گئے اور آپ نے اس سے یعنی قرآن سے منع نہیں کیا اور نائی قرآن میں اس کی حرمت اتری حضور علیہ السلام وفات پا گئے اور آپ نے قرآن سے منع نہیں کیا اور اسی طرح سے قرآن پاک کے اندر بھی اس کے بارے میں کوئی حکم موجود نہیں ہے اس کی حرمت کے سلسلے میں یعنی اس سے ممانعات کے سلسلے میں اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو اکتیس اقبرنا عمر بن علی قال حدتنا خارج قال حدتنا شعبت عن قطادتان مطرف عن عمرانا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع بين حج و عمرت ثم لم ينزل فیہا کتاب ولم ينہا عنہما النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فیہما رجل برأیہما شعہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرت دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا یعنی قرآن کیا اور قرآن بتلا رہے ہیں کہ اس کا حکم قرآن میں نہیں اترا اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا لیکن ایک شخص نے اپنی عقل سے اس میں کچھ کہا یعنی اپنی رائے سے اس میں کچھ کہا مراد اس سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً ہو سکتے ہیں کیوں کہ وہ بھی اس سے منع کرت سکتے تھے یا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی منع کرتے تھے اور ان کے منع لیکن ان کے منع کرنے کی طرف صحابہ اکرام نے التفات نہیں کیا اور ان کو جب یہ حدیث پاک معلوم ہوئی تو وہ اپنی بات سے انہوں نے بھی رجوع کر لیا یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث معلوم ہو گئی تو انہوں نے بھی رجوع کر لیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو باتیس اخبران ابو دابود قال حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا اسماعیل بن مسلم قال حدثنا محمد بن واسعن مطرف ابن عبداللہ قال قال لی عمران بن حسین رضی اللہ عنہ تمتعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو عبد الرحمن اسماعیل بن مسلم یہاں راویوں پر امام نسی رحمت اللہ علیہ نے کچھ کلام کیا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو تیتیس اخبرنا مجاهد بن مسلم بن حسین وعبد العزیز بن صحیب وحمید الطویل وانبانا یاقوب بن ابراہیم قال انبانا حسین قال انبانا عبد العزیز بن صحیب وحمید الطویل ویعی بن ابي اسحاق حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہی دوایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرماتے تھے حج اور عمرے کا ایک ساتھ لبیک آپ پڑھتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو چوتیس اخبرنا حناد بن سریع نبی لحوی سے نبی اسحاق عن ابی اسحاق عن ابی اسماء عنانس رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو لبی بیہما یہاں پر بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ یہی بیان کر رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ حج اور عمرے دونے کا ایک ساتھ احرام بانتے تھے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے یاقوب بن إبراهیم قال احدثنا هشما قال احدثنا حمیدن الطبيل قال أنبانا باكور بن عبدالله المزاني قال سمعت انسا رضی اللہ عنہ llor عنہ یہدث قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يلبي بالعمرة والحج جمیعا فهدثت بذلك ابن عمر رضی اللہ عنہ فقال لبا بالحج وعده فلقيت انسا رضی اللہ عنہ فهدثته بقول ابن عمر رضی اللہ عنہ فقال انسMIN رضی اللہ عنہ ما تعدونا ا الا صبیانا سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لبیک عمراتا و حجا مان حضرت بکر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک کہتے تھے عمرے اور حج دونوں کا ایک ساتھ یعنی یہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فقط حج کے ساتھ لبیک کہی میں نے حضرت انس رضی اللہ انہوں سے کہا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ انہوں اس طرح کہتے ہیں یہ حضور نے صرف حج کا احرام باندھا ہے تو انہوں نے کہا تم جو ہے ہم کو بچہ سمجھتے ہو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ نے کہا تھا لبائک عمرتن و حج جن مان یعنی حج اور عمرہ دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھے تھے تو یہ باب القرآن مکمل ہوا اب اگلا باب جو شروع ہو رہا ہے وہ ہے التمتعو حج تمتعو کے بیان میں یہ باب ہے حدیث پاک کا نمبر ہے ستہ عیس و چھتیس اقبرنا محمد بن عبداللہ ابن المبارک المخرمی حجین بن المسنہ حجین بن عمرہ ان ابن شہابن ان سالم بن عبداللہ ان رسول اللہ ان سالم بن عبداللہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ ان عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاہل بالعمرہ ثم اہل بالعج وتمتع الناس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالعمرہ إلى العج فکان من الناس من اہدا فساقل هدیا ومنهم من لم يہدي فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکتا قال للناس من كان منكم اہدا فانه لا يحل من شيء حروم منه حتى يقضی حجه ومن لم يكن اهدا فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج ثم اليهدي ومن لم يجد هدیا فليسم ثلاثة ایام في الحج وسبعة اذا رجع الى اهله فطاف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة واستلم الركن اول شيء ثم خب ثلاثة اطواف من السبع ومشى اربعة اطواف ثم ركعا حين قضى طوافه بالبيت فصلى عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة اطواف ثم لم يحل من شيء حروم منه حتى قضى حجه وناحر هديه يوم النار وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شيء حروم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من اهدى وساق الہدی من الناس ایک طويل روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے تمتو کیا حجت الودع میں یعنی پہلے عمرا کیا پھر حج کیا لیکن حدی یعنی قربانی کا جانور جو ہے حضور علیہ السلام نے بھیج دیا اور اپنے ساتھ لے گئے ذل حلیفہ کو اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کا حرام باندھا پھر حج کا حرام باندھا اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی تمتو کیا یعنی عمرے کا حرام باندھا پھر حج کا حرام باندھا لیکن بعض لوگ اپنے ساتھ حدی لے گئے اور بعض نہیں لے گئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو لوگوں سے فرمایا جو تم میں سے حدی لائیا ہے وہ احرام نہ کھولے جب تک حج نہ کر لے اور جو حدی نہیں لائیا ہے قربانی کا جانور نہیں لائیا ہے وہ تواف کرے خانہ کعبہ کا اور صفہ مروہ کی دوڑ لگائے چکر لگائے اور اپنے بال کتروائے اور احرام کھول لے یعنی اس کا عمرہ مکمل ہو گیا اور وہ احرام کھول سکتا ہے اور پھر حج کا احرام باندھے اور پھر قربانی کرے اور جس آدمی کو حدی نہ ملے تو وہ تین روز حج کے دنوں میں رکھے جیسا کہ قرآن کریم میں بھی آیا فَسِيَا مُثَلَاتَتِ اَيَّا مِنْ فِي الْحَجِّ تین روز حج کے دنوں میں رکھے اور ساتھ اپنے گھر میں پہنچ کر رکھے وَسَبَاتٍ اِذَا رَجَاتُمِ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالی نے رشاد فرمایا کہ ساتھ روزے وہ اپنے گھر پہنچ کر رکھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تشریف لائے تو تواف کیا اور حجرِ اسوط کو بوسا دیا حجرِ اسوط کو نبی علیہ السلام نے بوسا دیا پھر اس کے بعد سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے حجرِ اسوط کو بوسا دینے کے بعد پھر نبی علیہ السلام دوڑ کر چلے تین چکر نبی علیہ السلام تین چکر جو ہے تیزی کے ساتھ چلے اور جس کو ہم رمل کہتے ہیں جب تواف سے فارغ ہوئے تو مقام ابراہیم کے پاس دو رکاتیں پڑی پھر سلام پھرے اور نماز سے فارغ ہو کر صفہ اور مروہ کے درمیان ساتھ چکر لگائے اور کسی چیز کو استعمال نہیں کیا ایسی چیز جو حالتِ احرام میں جس کا استعمال درست نہیں کسی ایسی چیز کو استعمال نہیں کیا یعنی آپ نے ابھی احرام نہیں کھولا یہاں تک کہ حج ادا کر لیے اور یوم النہر کو یعنی دسوی تاریخ کو زلحجہ کی دسوی تاریخ کو حدی کو قربان کیا یعنی قربانی کا جو جانور تھا حج کے اندر جو قربان کیا جاتا ہے آپ نے اس کو قربان کیا اور منہ سے لوٹ کر مکہ مکرمہ آئے اور تواف کیا بیت اللہ کا پھر سب چیزیں درست کر لی جن سے احرام میں پریس کرتے تھے یعنی اب آپ احرام سے نکل گئے یعنی آپ خوشبو وغیرہ کا استعمال کر لیے اور دیگر چیزیں جو احرام میں منا تھی وہ اس چیزوں کا آپ نے استعمال کر لیے اور جو لوگ اپنے ساتھ حدی لے گئے تھے انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح عمل کیا یعنی انہوں نے بھی عمرہ کر کے احرام نہیں کھولے بلکہ ان کو بھی حج کر کے احرام کھولنا پڑا اگلی حدیث پاک نمبر ستائیس سو سیتیس اخبرنا عمرو بن علی قال حدثنا یحیب بن سعید قال حدثنا عبد الرحمن بن حرم لتا قال سمیعت سعید بن المسیب رضی اللہ عنہ یقول حج علی وعثمان رضی اللہ عنہ فلما کنا ببعض الطریق نها عثمان رضی اللہ عنہ عن التمتع فقال علی رضی اللہ عنہ اذا رأيتموه قد ارتحل فرتحلوه فلبى علی رضی اللہ عنہ واصحابه بالعمرة فلم ينههم عثمان رضی اللہ عنہ فقال علی ألم اخبر انك تنهى عن التمتع قال بلى قال له علی رضی اللہ عنہ ألم تسمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تمتع قال بلى حضرت علی اور حضرت عثمان حضرت سعید بن مسیب رحمت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے حج کیا جب ہم راستے میں تھے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے تمتع سے منا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے لوگوں سے کہ جب کوچ کر جائیں تب تم چلو کہ جب کوچ کر جائیں تب تم چلو یعنی جب تم دیکھو کہ ہم کوچ کر چکے ہیں نکلنے لگے ہیں تو تم بھی نکل چلو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں نے عمرے کی لبیک کہی یعنی تمتو کیا عمرے کا ارام الگ حج کا ارام الگ حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو منع نہیں کیا کیونکہ حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ جبکہ تمتو سے منع کرتے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھ کو خبر پہنچی ہے کہ تم تمتو سے منع کرتے ہو تو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو سے کہ کیا تم نے نہیں سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کیا انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے تو پھر اب بتلا رہیں کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج اور عمرہ ایک ساتھ کرنے سے منع کرنا یہ کسی خاص وجہ سے ہوگا ورنہ قرآن کریم میں خود تمتو کا جواز موجود ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منع کرنا ہے یہ تنظیحی ہوگا تحریمی نہیں ہوگا اور کیونکہ حج کے دنوں میں حج کرنا بہتر ہے جس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ افراد افضل ہے اور بعض یہ کہتے ہیں کہ مقصود جو ہے منع کرنے سے یہ ہے اس تمتو سے منع کرنا جس میں حج کا احرام فسخ کر کے عمرہ کیا جائے حج کا احرام توڑ کر عمرہ کیا جائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصدی صحابہ اکرام کو اس عمر کی وہ ان کے ساتھ تھی جیسے حضرت ابو سر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حج تمتو اور اسی طرح سے عورتوں کے ساتھ متع کرنا یہ دونوں ہمارے ساتھ خاص تھے اب اس میں اللہ تعالی بہتر حضور علیہ السلام کا یہ جو فرمان یہاں پر نقل کیا جا رہا ہے اللہ بہتر جانے ہم تو یہی تعویل کرتے ہیں کہ یہ جس تمتو سے منع کیا جا رہا ہو وہ ایسا تمتو جس میں حج کا احرام فسخ کر کے عمرہ کیا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ حج کے دنوں میں حج کرنا ہی زیادہ افزل ہیں اور حج سال بھر نہیں کیا جاتا حج کے مخصوص ایام ہیں عمرہ دیگر ایام میں بھی کیا جا سکتا ہے تو حج کا احرام توڑ کر عمرہ کا احرام باندھنا یہ اقل مندی کی بات نہیں ہے اس لئے نبی علیہ السلام نے منع کیا ہو اگلی حدیث پاک کا نمبر ستائیس سوالتیس اخبرنا قطیبة عن مالکنا ابن شهابنا المحمد بن عبداللہ بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطالب انہو حدث وانہو سمع سعد ابن ابي وقاس رضی اللہ عنہ والضحاك ابن قیس عاب حج معافية ابن ابي صفيان رضی اللہ عنہ وهما يذكران التمتع بالعمرة الى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك الا من جهل امر اللہ تعالی امر اللہ تعالی فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخی قال الضحاك فإن عمر ربن الخطاب رضی اللہ عنہ نہا عن ذلك قال سعد قد صنعها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصنعناها معاہو حضرت محمد بن عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ انہوں نے سنا سعد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ اور ضحاق بن قیس کو یہ فرم جس سال معاویہ بن نبی صفيان نے حج کیا اس سال انہوں نے سنا کہ یہ دونوں حضرات ذکر کرتے تھے تمتو کا یعنی عمرے کے بعد حج کرنے کا ضحاق نے کہا کہ تم برا کہتے ہو اے میرے بھتیجے تو ضحاق نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ منع کرتے تھے تمتو سے حضرت سعد بن نبی وقاس رضی اللہ عنہ انہیں زحاق کو جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کیا اور ہم نے بھی آپ کے ساتھ تمتو کیا ہے اگلی حديث پاک نمبر ستائیسون چالیس اخبرنا محمد بن مسنہ ومحمد بن بشار واللذ لہو قالا حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن امارة بن عمير عن ابراہیم بن ابي موسا عن ابي موسا انہو كان يفتي بالمتاعة فقال له رجل رویدك ببعض فتیاکا فانك لا تدري ما احدث امیر المؤمنین فی النسک بعد قال حتى لقیتو فسألتو فقال عمر رضی اللہ عنہ قد علنتو انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد فعله ولیکن کریتو ان یضلو ان یضلو معرسین بهن فی الاراکی ثم یروحو بالحج تقتر رؤوسهم حضرت ابو موسا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فتوا دیتے تھے تمتو کی بارے میں یعنی تمتو کو جائز قرار دیتے تھے ایک شخص نے کہا ذرا ٹھہرو ایک شخص نے کہا ذرا ٹھہرو اس لیے کہ تم کو معلوم نہیں امیر المؤمنین نے اس لیے کہ تم کو معلوم نہیں ذرا ٹھہرو کیونکہ تم کو معلوم نہیں کہ امیر المؤمنین نے کیا نیا حکم دیا ہے تمہارے بعد تمہارے بعد امیر المؤمنین نے کیا نیا حکم دیا ہے تم کو معلوم نہیں تم ان سے نہ ملو تم ان سے نہ ملو اس وقت تک تم کو یعنی اس وقت تک تم ٹھہرے رہو ابو موسا نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کیا ہے لیکن مجھے برا معلوم ہوا کہ لوگ رات کو عراق کے تلے یعنی عراق کے نیچے عراق ایک درخت کا نام ہے جس کو پیلو کا درخت بھی کہا جاتا ہے اپنی عورتوں کے ساتھ تم رات گزارو اور صبح کو حج کو جاؤ اور سر میں سے پانی ٹپکتا ہو یعنی غسل جنابت کر کے اس طرح سے میں نے اس بات کو ناپسند کیا ہے ورنہ مجھے بھی معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کیا ہے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کیا ہے تو اس بات سے دلیل مل رہی ہے کہ حضور علیہ وسلم تمتو کرنا جائز ہے اگلی حدیث پاک نمبر ستائیس سو چالیس اخبرنا محمد بن علی بن الحسن حسن بن شقیق قال انبائنا ابی قال انبائنا ابو حمزتا عن مطرف عن سلمة بن کوہیل عن طاوس عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال سمعت عمر رضی اللہ عنہ يقول واللہ انی لانحاکم عن المتعت و انہا لفی کتاب اللہ و لقد فعالها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی العمرت فی الحج حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ میں نے سنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے آپ فرماتے تھے قسم خدا کی میں تم کو منع کرتا ہوں تمتو سے حالانکہ تمتو کا حکم قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے پھر منع کرنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بے فائدہ ٹھہرا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کی طرف التفات یعنی توجہ نہیں کیا یعنی وہ کوئی خاص وجہ سے منع کرنا تھا تمتو سے منع کرنا ورنہ قرآن کریم کے اندر بھی اس کا جواز موجود ہے اس کا جائز ہونے کا ثبوت موجود ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو اکتالیس اقبرنا عبداللہ بن محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفیانو عن حشاب بن حجیر عن طاوس قال قال معاویت رضی اللہ عن لابن عباس رضی اللہ عن اعلمت انی قصرت من راس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند المروت قال لا يقول ابن عباس رضی اللہ عن هذا معاویت ينہى الناس عن المتاعت وقد تمتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طاوس رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے حضرت معاویت رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کیا تم جانتے ہو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال قطرے نبی علیہ السلام کے مبارک بالوں کو قطر دیا یعنی کم کر دیا قصر کر دیا مروہ کے پاس انہوں نے کہا ابن عباس یہ نہ کہے کہ معاویت لوگوں کو منع کرتے ہیں لا يقول ابن عباس حاضر ابن عباس یہ بات نہ کہے کہ معاویت لوگوں کو منع کرتے ہیں تمتو سے جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کیا ہے تو یہ دلیل ٹھیک نہیں کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمتو کیا تھا لیکن آپ قربانی ساتھ لائے تھے اسی وجہ سے آپ نے عمرہ کر کے احرام نہ کھولے اور اسی طرح سے آپ نے اپنے مبارک بالوں کو نہ نکالے پر جو لوگ قربانی ساتھ نہیں لائے ان کو آپ نے احرام کھولنے کا حکم دیا اور فرما دیا کہ اگر مجھ کو پہلے سے احرام علوم ہوتا تو حدیثات نہ لاتا یعنی تم لوگوں کے لئے آسانی ہو جاتی میں بھی حدیثات نہ لاتا تو قربانی ہم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ پہلے عمرہ کر لیتے احرام کھول لیتے اور پھر اس کے بعد حج کے ارکان ادا کرتے یا حج کے دنوں میں بعد میں حج ادا کرتے اگلی حدیث پاک کا نمبر ستائیس سو بیالیس اخبرنا محمد بن المسنع عن الدرحمن قال هدتنا سفيان عن قیس وهو ابن مسلم عن طارق بن الشهاب عن ابي موسی قال قدمت على رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وهو بالبطحای فقال بما اہللت قلت اہللت بإهلان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال هل سقت من هدی قلت لا قال فتف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل فتف بالبيت وبالصفا والمروة ثم اعطیت امراتا من قومی فمشطتني وغسلت وغسلت راسی فكنت افت الناس بذلك في امارتي ببكر وامارتي عمر رضی اللہ عنهما وانی لقائم بالموسم اذ جاءانی رجل فقال انك لا تدری ما احدث امیر المومنین فی شأن النسک قلت ایوان ناس یا ایوان ناس من کن افتیناه بشئن فليتئیت فانی امیر المومنین قادمون عليكم فاتموا به فلما قدم قلت يا امیر المومنین ما هذا الذي احدثت في شأن النسک قال ان اخذ بكتاب اللہ عز وجل فانی اللہ عز وجل قال واتم الحج والعمرة للہ وانی اخذ بسنة نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فإن نبینا صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل حتى نحر الحدی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مقام بطحہ کے اندر آیا آپ نے فرمایا کہ تُو نے کس کا احرام باندھا ہے یعنی حج کا احرام باندھا ہے یا عمرے کا احرام باندھا ہے تو میں نے کہا جس چیز کا آپ نے احرام باندھا ہے حضرت ابو موسیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حضور کی خدمت میں عرض کر دیا کہ حضور آپ نے جس کا احرام باندھا ہے میں نے بھی اسی کا احرام باندھا ہے آپ نے فرمایا میں تو حدیثات میں لائی ہوں نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں حضرت ابو موسیٰ سے دریافت کیا پوچھ لیا کہ کیا تم حدیثات میں لائے ہو ابو موسیٰ نے کہا نہیں حضور نے فرمایا کہ پھر تواف کر لو صفحہ مروعہ کی سعی کر لو اور احرام کھول لو میں نے تواف کیا صفحہ مروعہ کی دور لگائی اور پھر قوم کی ایک عورت کے پاس آیا اس نے میرے سر میں کنگی کی میرا سر دھویا میں لوگوں کو ایسا حکم دیتا رہا حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک پھر ایک بار میں حج کے موسم میں تھا یعنی حج کے ایام میں اتنے میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ تم نہیں جانتے جو امیر المومنین نے نیا حکم دیا ہے حج کے بارے میں میں نے کہا کہ اے لوگوں تم میں سے جس شخص کو میں نے جو کچھ حکم دیا ہوں وہ ذرا غور و فکر کر لے کیونکہ امیر المومنین خود آنے والے ہیں ان کی پیروی کرو جب وہ آ جائیں تو ان کی پیروی کرو تو میں نے کہا اے امیر المومنین تم نے کونسی بات نکالی ہے حج میں تو انہوں نے کہا کہ یہ نئی بات ہے کہ عمل کرو اللہ کی کتاب پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بھی فرمایا کہ یہ جو بات ہے نئی بات ہے تم قرآن کریم پر عمل کرو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورا کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لئے اور عمل کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اس لئے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا جب تک حدی کو قربان نہیں کیا یعنی قربانی کے جانور کو جب تک قربان نہیں کیا نبی علیہ السلام نے اس وقت احرام کو نہیں کھولے تو ہمارے لئے حضور کا یہی عمل دلیل ہے اب ان دونوں باتوں سے یہاں پر تمتو کی ممانعات ثابت نہیں ہوتی خود اللہ کی کتاب میں فمن تمتت عب العمرت علیہ الحجی فمست عسرہ من الحدی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احرام نہیں کھولا حدی کے ساتھ ہونے کی وجہ سے لیکن صحابہ اکرام کو حکم دے دیا احرام کھولنے کا کیونکہ وہ اپنے ساتھ قربانی کا جانور نہیں لائے تھے اگلا باب ہے ترک التسمیت عند الاحلال احرام کے وقت حج یا عمرے کا نام نہ لینا یعنی کس کا احرام ہے اس طرح سے ذکر نہ کرنا اس بارے میں یہ بیان ہے حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو چموالیس اخبرنا یاقب بن ابراہیم قال حدتنا یحیب بن سعید قال حدتنا جعفر بن محمد قال حدتن ابی قال اتینا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فسآلنا عن حجت النبی صلواللہ فحدثنا ان رسول اللہ صلواللہ مكثب المدینہ اتساع حجاج ثم اذن في الناس ان رسول اللہ صلواللہ في حاج هذا العام فنزل المدینہ بشر كثير كلهم يلتمس وان يأتم برسول الله صلواللہ ويفعل ما يفعل فخرج رسول اللہ صلواللہ اللہ لخمس بقینا من ذي القادة حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے اپنے والد بزرگوار امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے سنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے سنا وہ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ میں حضرت جابر بن عبداللہ عنصاری رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ آپ نو سال تک مدینہ میں رہے حج کے دنوں میں ہیں اور پھر لوگوں کو اطلاع کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کو تشریف لے جائیں گے تو بہت سے لوگ بہت سے لوگ مدینہ پاک میں آئے اس خیال سے کہ آپ کی پیروی کریں گے حج کے کاموں میں پھر آپ نکلے جب زلقادہ کے پانچ دن باقی تھے حضور علیہ السلام نکلے ہم بھی آپ کے ساتھ نکلے حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے درمیان قرآن اتر رہا تھا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سمجھتے تھے لیکن ہم تو جو آپ کرتے وہی کرتے اور جب ہم نکلے تو حج کی نیت سے نکلے یعنی حضور علیہ السلام کا عمل ہمارے لئے کافی ہے اور ہم یہی کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کر رہے ہیں وہی کرنا ہے حضور جس دن نکلے اس دن نکل گئے حضور نے جو نیت کی انہوں نے بھی وہی نیت کر لی بلکہ بعضوں نے تو اس طرح حج اور عمرے کا بھی نام نہیں لیا بلکہ یہی کہ دیا لبائک بإحلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے جو احرام باندھا ہے ہمارا بھی وہی احرام ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ستائیس سو پیتالیس اخبرنا محمد بن عبداللہ بن یزیدہ والحارت بن مسکین انقراتنا علی وانا اسماعو واللذل محمد قال حدثنا سفیانو عن عبد الرحمن بن القاسم نبینا عائشة رضی اللہ وانا قالت خرجنا لا ننوی اللہ العج فلما کنا بصرفا حذتو فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا بکی فقال احثی قلت نعم قال انہذا شئی کتبہ اللہ عز وجل على بنات آدم فقضی ما یقضی المعرم غیر اللہ تطوفی بالبیت ہم المؤمنین سیدتنا عائشة رضی اللہ عنہ سری بات ہے کہ ہم نکلے حج ہی کی نیت سے نکلے جب مقام صرف ایک مقام کا نام ہے جب ہم وہاں پر پہنچے جو مدینہ منورہ سے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے حضرت عائشة رضی اللہ عنہ فرما رہی میرے پاس آئے میں رو رہی تھی حضور نے فرمایا شاید تم حید کے آنے کی وجہ سے رو رہی ہو میں نے کہا جی ہاں حضور نے فرمایا یہ تو وہ چیز ہے جو اللہ نے لکھ دی آدم علیہ السلام کی بیٹیوں کے حصے میں تم سب کام کرو حاجی جو جو کر رہے ہیں محرم جو جو کر رہے ہیں تم سب کام کرو مگر تواف نہ کرو بیت اللہ کا تواف نہ کرو جب تک کہ پاک نہ ہو جائے تو یہاں پر بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ احرام کے وقت کچھ نام نہ لیے بس حضور علیہ السلام کے ساتھ نکل گئے حضور علیہ السلام نے جو نیت کی صحابہ کرام نے بھی وہ نیت کر لی اگلا باب ہے الحج بغیری نیت یقصدوه المحرم یعنی دوسرے کی نیت پر حج کا احرام بادنا حدیث پاک کا نمبر ستائیس سو چھینالیس اقبرنا محمد بن عبدالعال قال حددنا خالد قال حددنا شعبت قال اقبرنا قیس بن مسلم قال سمیت تاریخ بن شہاب قال قال ابو موسیٰ اقبلت من اليمن والنبی صلی اللہ علیہ وسلم منیق بالبطحی حیث عج قال فقال احججت قلت نعم قال كيف قلت قال قال قلت لبیك بإهلال كإهلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فطب بالبيت وبالصفا والمروط وآحل ففعلت ثم آتیت امراتا فقلت ففعلت راسي فجعلت افتی الناس بذلك هتا كان في خلافة عمر رضی اللہ عن فقال له رجل يا با موسیٰ رویدك بعض فطیاك فإنك لا تدري ما هدث امیر المومنین فلنسوك بعدك قال ابو موسیٰ يا ايو الناس من كنا افتیناه فليتیت فإن امیر المومنین قادم عليكم فاتموا به وقال عمر رضی اللہ عن صلی اللہ علیہ وسلم لم يحل حتى بلغ الہدی محل حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ میں یمن سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوٹ بٹھائے ہوئے تھے مقام بطحہ پر جہاں حج کیے تھے مجھ سے پوچھا کہ تُو نے حج کیا میں نے کہا ہاں آپ نے فرمایا تُو نے کیا کہا حج کیا سے مراد یعنی تُم نے حج کا اعرام باد ہے میں نے کہا ہاں تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا حضرت ابو موسیٰ کہ تم نے کونسا اعرام باندھا ہے کیا کہا ہے تو حضرت ابو موسیٰ جواب دیتے ہیں میں نے کہا لبائک بے احلال نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میں وہی احرام بانتا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے آپ نے فرمایا تواف کرو بیت اللہ کا صفہ مروہ کے درمیان سعی کرو اور پھر احرام کھول لو میں نے ایسا ہی کیا اس کے بعد میں ایک عورت کے پاس گیا اس نے میرے سر کی جوہیں نکال لی میں لوگوں کو ایسا ہی حکم دیتا رہا یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور آیا ایک شخص نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ تم اپنا فتوہ چھوڑ دو تم کو معلوم نہیں کہ امیر المومنین نے کیا حکم دیا ہے حچ کے کاموں میں ابو موسیٰ نے کہا یہ لوگوں جس کو میں نے فتوہ دیا ہے وہ رک جائے یعنی میرے فتوے پر عمل نہ کرے کیونکہ امیر المومنین خود تشریف لانے والے ہیں ان کی پیروی کرو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم کو اللہ کی کتاب پر عمل کرنا چاہئے اللہ تعالی حکم دے رہا ہے پورا کرنے کا حجی عمرے کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنا چاہئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں کھولا جب تک کہ آپ نے قربانی کا جانور اپنے ٹھکانے کو نہیں پہنچا دیا یعنی نبی علیہ السلام نے احرام نہیں کھولے جب تک کہ وہ جانور کو نہیں کاتا گیا مینہ کے اندر آپ نے اپنے احرام کو نہیں کھولا تو اب اس روایت سے یہی معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی اسی تمتو سے منع کر رہے ہیں جس میں حج کو فسخ کر کے عمرہ بنایا جائے اور یہ ممانعت بھی تنزیحا تھینا کے تحریما اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیس سو سیتالیس اخبرنا محمد بن مسنع قال حدثنا یحیب بن سعید عن جعفر بن محمد قال حدثنا بقالاتینا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عن فسعالنا عن حجت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فحدثنا ان علی رضی اللہ عن قدیم من اللیمن بهدی وساق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المدینہ حدی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ میرے والد امام محمد باقر نے مجھ سے کہا کہ ہم جابر بن عبداللہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یمن سے تشریف حدی لے کر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک سے حدی لے کر آئے تھے آپ نے فرمایا حضرت علی سے کہ تم نے کس کا احرام باندھا ہے حج کا یا احرام عمرے کا تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا کہ یا اللہ میں وہی احرام باندھا ہوں جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا ہے اور میرے ساتھ حدی یعنی قربانی کا جانور بھی ہے تو حضور نے فرمایا تم احرام نہ کھولو جب تک کہ حج سے فارغ نہ ہو جاؤ اگلی حدیث پاک کا نمبر ستائیس سوڑتالیس اخبرنی عمران بن یزید قال حدتنا شعبن بن جرائدن قال عطاون قال جابر رضی اللہ عن قدیم علی من سعایته فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بما اہللتا یا علی رضی اللہ عن قال بما اہلل بهن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فاہدی فاہدی وامکث حراما حضرت جابر رضی اللہ انہوں سے بھی اس قسم کی روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی صدقے کا کام کر کے آئے یعنی وصول کرنے کا کام کر کے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے کس کا احرام باندھا ہے اے علی تو انہوں نے کہا کہ جو آپ نے باندھا ہے حضور نے فرمایا کہ تُو حدی دے دے اور احرام باندھے رہے جیسے تُو نے باندھا ہے جابر نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی بھی اپنے لئے حدی لے کر آئے تھے یعنی قربانی کے لئے حدی روانہ کر دو جب تک کہ وہ حدی قربان نہ کی جائے اس وقت تک احرام کی حالت میں رہنا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ستائیسا پچاس اخبرنا احمد بن محمد بن جعفر قال حدثني یعی بن معین قال حدثنا حجاج قال حدثنا یونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن البرای رضی اللہ عن قال كنت مع علی رضی اللہ عن حين امره النبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم على الیمن فأصبت معه اواقی فلما قدم علی رضی اللہ عن اعلی النبی صلی اللہ علی وآلہ وسلم قال علی رضی اللہ عن وجدت فاطیمہ رضی اللہ عنہ قد نضحت البيت بیت بنضوع قال فتخطبته فتخطبته فقالت لی مالک فإن رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم قد امر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ان کو یمن پر مقرر کیا میں نے ان کے ساتھ کئی عوقیے کمائے یعنی کئی درہم کمائے ایک عقیہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو کئی عقیہ کمائے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے حضرت علی رضی اللہ مکہ مکرمہ میں تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے گھر کے اندر خوشبو پھیلائی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کیا ہوا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا ہے کہ احرام کھول ڈالے میں نے کہا کہ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح احرام باندھا ہے پھر میں حضور کی خدمت میں آیا تو حضور نے کہا حضور نے دریافت کیا کہ اے علی تم نے کیا کہا ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ آپ کی طرح احرام باندھا ہے آپ نے جو احرام باندھا وہی احرام باندھا ہے حضور نے فرمایا میں نے قرآن کیا ہے یعنی حج اور عمر دونوں کا ایک ساتھ احرام باندھا ہے اور حدی بھی ساتھ ملایا ہو تو اب جس طرح سے میں نے احرام باندھا ہے تو میرا معاملہ یہ ہے کہ میں نے قرآن کیا ہے قربانی کا جانور ساتھ ملایا ہے اب تم بھی قربانی کا جانور جب تک قربان نہ کیا جائے اس وقت تک حالت احرام میں رہو اس کے بعد ہی تم احرام سے نکلو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگہ میں درخواست دعا ہے کہ اللہ رب العزت جتنی احادیث تلاوت کی گئی اس پر مجھے آپ کو عمل پیراہ ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ رب العزت اس سے امت کو مستفید ہونے کی توفیق عنایت فرمائے اور کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے و صل اللہ تعالی وسلم على خیر خلقی محمد و علی و اصحابی اجمعین برحمتکا یا رحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین